آئی ایس بی آر کے مطابق پاکستان کی ایران میں موصل سٹرائکز میں بلوچستان لیبریشن آرمی اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ نامی دیشتگر تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے کیا جیشنکر کا جو دورہ ہے ایران کا جو پیر کے دن شروع ہوا اور بود کو ختم ہوا اس کے بھی کچھ اس میں کوئی انپورٹ شامل ہے ان کی بھی کوئی انگیخت پروویکیشن یا پلیننگ شامل ہو سکتی ہے حیدگی پسند اور دیشتگر تنظیموں کے افراد ایران میں بھارت سے ساز باز کر کے پاکستان کے خلاف سازشے کر رہے تھے اگر ہم تھوڑے سے ماضی میں جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئی جی آر سی جو ہے ان کے بہت ترینہ تعلقات رہے ہیں ہندوستانی انٹریجنس کے ساتھ ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں انڈیا بہت متحرک ہے کلوشن جادیوی ایران کے راستہ ہی بلوچستان پہنچا تھا اور یہاں پر آ کے اس نے جاسوسی کی تھی کتنا ضروری ہے اب ایران کو باور کروانا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے خاص طور سے میڈلیس میں ایک عجیب و غریب میسیج بھی جاتا ہے جب غازہ میں جو ناصل کشی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں اتنی بھی یک جہتی نہیں رہی خاص طور سے ہمارے جیسے ملک میں جہاں سے امیدیں بھی بابستہ ہوتی ہیں میں انہوں نے مندر کے گھنٹی بنا کے رکھا ہے کبھی انڈیا کے میں بجاتا ہے کبھی ایران کے میں بجاتا ہے کبھی ایک معمولی ملک افغانستان جیسے ملک جس کے پاس ہم نے کھانے کے وہ بھی آ کے ہمیں دھمکی اندھیر ہے ہم گز کے ماریں گے گز کے ماریں گے کیوں ہمیں بجو اپنے میں کوئی غلطیاں ہیں نا تو آگلہ ایسے بات کر رہا ہے ہم اپنے آپ کو کیوں کہ ہم ایک پیج پر ہے ہی نہیں انٹرنل ہماری انسٹیبیلٹی وہاں پہ کافی عرصے سے چل رہی ہے بورڈر پہ انسٹیبیلٹی چل رہی ہے تو اس طرح کی معاملات کو تو ظاہر ہے دشمن تو فائدہ اٹھاتا ہی ہے ہندوستان نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے آپ جیوگرافیکلی پاکستان کا بورڈر دیکھیں نا تو پاکستان پھنسا ہوا ہے ہر سائیڈ سے ایک سائیڈ پہ ہمارے پاس انڈیا ہے دوسری سائیڈ پہ چائن ہے اپوزیٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس ٹرکی ہے ایراک سوری ایراک ہے اور افغانستان ہے جو ایران نے ایک مس کیلکولیشن کی ہے چونکہ جہاں شنکر بہت دے اور شاید پہلے سے پہلے سے پہلے تھا کہ بھارت کے اپنے الیکشنز آ رہے ہیں موڈی کے اور آپ پتہ ہے کہ رائنات سنگھ بڑی بڑھ کے مارتا رہا کہ ہم اسوالٹ کریں گے نمسکات دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں ایران اور پاکستان کے بیچ میں لگتر کنفلکٹ جاری ہے اور دوستو دونوں دیسوں کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ بس سے بطر ہو چکے ہیں دوستو پاکستانی پبلک تو ابھی یہ بھی کہنا شٹارٹ ہو چکی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پوری دنیا گھنٹا بنا چکی ہے جو بھی آج آتا ہے بینا بتا ہے بجا کے چلا جاتا ہے دوستو پاکستانی پبلک کا یہ بھی کہنا ہے جو پاکستان کا پڑوسی دیس جو افغانستان ہے جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے وہ بھی ہمیں روج دھمکیاں لگا رہا ہے اور بول رہا ہے کہ ہم پاکستان کو جڑ سوکھار دیں گے اور دوسری طرف اب ایران جو ہے وہ بھی ہم پر مسائل داگنے لگا ہے تو دوستو کہیں نہیں کہیں پاکستانی پبلک تو پوری دیکھ سے ڈری ہوئی ہے لیکن پاکستان یہ آروپ لگا رہا ہے کہ یہ جو حملہ جو ہے وہ کہیں نہیں کہیں جو ایران نے پاکستان کو پر کیا ہے اس میں بھارت کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ابھی حملے ہونے سے کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ جے سنکر جو ہے اس جے سنکر جو ہمارے پورنمنٹ نہیں چلے ہیں وہ ایران کا دورہ کر کے لوڈے تھے تو دوستو یہ جو حملہ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بھارت کا انگل دینا چاہتی ہے اور یہ کہنا چاہتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس میں مولبیس ہے اور بھارت کے کہنے پر ہی جو ایران ہے اس نے ہمارے اوپر اٹیک کیا اس حملے کے بارے میں جو ایران ہے اس نے کیا کہا ہے ایران نے صاحب کہا ہے کہ جہاں پہ ہم نے حملہ کیا ہے وہاں پہ آتنکوادی رہتے تھے اور ان کو ختم کرنے کے لئے کیونکہ اگر ہم ان کو ختم نہیں کرتے تو وہاں پہ حملہ کر دیتے ہیں اس لئے ہم نے جو ہے وہ اٹیک کیا ہے لیکن پاکستانیوں کو تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے تو چلی بلوم چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بھارت کے اوپر کیا الیگیشن لگا رہی ہے جب ڈپلومیٹکلی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنے عوام کو یہ اعتماد دینا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا خرچہ کر کے آپ فورسز آپ نے رکھی ہوئی ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے اور خاص کر پاکستان کے معاملے میں تو آپ کو پتا ہے ہم اپنے کوشش سے بہت بلکہ استاد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور کرنا پڑتا ہے ہمارے دفاعی معاملات ایسے ہیں کہ ان کو یہ یقین ہو اعتماد ہو ٹرسٹ ہو کہ ہم نے یہ جو افواج ہیں یہ اپنی ٹریننگ اور اپنے ویر ویڈال کے لحاظ سے جواب دے سکتی ہیں یہ بہت ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ جو دشمن ہیں جو دیکھتے ہیں اس چیز کو جن کے دل میں اس قسم کے اور کام کرنے کا ہوتا ہے ہم تو ایران کو دشمن نہیں کہتے آپ نے دیکھا کہ ہم نے برادر کنٹری کا ہے ہمارے فورن آفیس کی طرف سے بھی اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی لیکن اور دشمن لوگ ہیں ان کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ہماری کیا استعاد ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا برداشت نہیں کریں گے اور تیسرا ایک بہت بڑا دنیا کے جو سائیڈ لائن پر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جن میں دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں نیوٹرل بھی ہوتے ہیں تو یہ تین جو آپ کے ہوتے ہیں سبجیکٹس ان تک آپ نے میسج پہنچانا ہوتا ہے تو اس لیے یہ تو نیا ضروری تھا اگر ہم تھوڑے سے ماضی میں جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئی جی آر سی جو ہے ان کے بہت درینہ تعلقات رہے ہیں ہندوستانی انٹریجنس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کی کا اثر اور رسوخ رہا ہے بالخصوص ہستان کے اندر اور جو بلوش لیوریشن آمی اور بی ایل اے بھی الیف کے ساتھ اور پھر پاکستان کے خلاف جو مختلف قسم کی جو دشرت کردانہ کاروائیاں ہوئی ہیں اس میں بڑی حد تک اس علاقے سے بہت سارے انٹریجنس آپریشنز بہت ساری جو ہے پسٹ بنائی جو ہے ہندوستان کی در سے دیکھنے میں نظر آئی ہے اگر آپ پرور سے پیچھے جائیں گے آپ کو یاد ہوئے جب تیسی تری اورین کے اوپر اٹیک بوا تھا اس میں بھی جو کچھ لوگ تین جو افراد تھے ان کا تعلق ایرانی بلوشستان سے تھا اور جیش اللہ دلیا اس کے ساتھ منسلے کسی کے تنظیم کے ساتھ تھا اور ظاہر ہے جو پی سی تری اورین نے جیسے کہ ہم جاتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے خلاف پاکستان کی ایک اسکری صلائیت تھی اس پہ جو حملہ تھا مہران بیس کے اوپر اس کی اکاسی بھی یہی اس کی جو شواہد ہیں وہ بھی اس طرف چاہتے ہیں پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو مختلف وقات کے اوپر جو ہیں مختلف جو آپ کی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا جو سرحت کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتی یا جو ڈرگ روٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یا سمگلنگ روٹس ان کو ختم کرنے کے لیے تو اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو زمینی طور کے اوپر یہ جو انٹیلیجنس کا آپریشن ہے یہ ایک بنیاد ہو سکتی ہے دوسری طرف ظاہر ہے اس آپریشن کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑا بیانی استعمال کیا کہ یہ جو ایران کی بڑی مشرق وستف کی پولیسی ہے اس کے ساتھ اس کو لینک کیا گیا لیکن دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا جو کیوئیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موقف پاکستان کا جو موقف ہے مسئلہ فلسطین پہ وہ ویسے ہی ہے جیسے مسئلہ کشمیر پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں پاکستان نے کبھی بھی اسرائیل کا ساتھ نے دیا ہم دنیا کا واحد ملک ہیں شاید زہودی ریبے کے بعد جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے دنیا کے تمام ممالک کے لیے ایک ویلیڈ ڈاکیمنٹ ہے لیکن اسرائیل کے لیے نہیں ابھی تک ہم نے ان کو تسلیم نہیں کیا بطور ایک ریاست اس صورتحال میں ہمیں مشرق وستف کی پولیسی کے ساتھ لینک کرنا اپنی جو ان کی تجشیحات یا خادرہ پولیسی کے ساتھ لینک کرنا ایک میرے خواہد سے اتنی دور اندیش نہیں تھی اور تیسی سب سے بات ہے ایک بڑی بات ہے کہ اندرونی طور پر اگر وہ ایران کے اندر اپنی کچھ خلفشار کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک پولیسی اختیار کی گئی اس کے اندر بھی یہ شورٹ سائٹڈ نس ہے کیونکہ ظاہر ہے جو دو بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں وہ اسریلی دہشت کرتے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ایران کے خلاف کسی طرح کوئی کام کر رہے تھے ہمارے مجھوں میں جب اتنے فرقے ہمارے محلوں میں مسجدوں میں تعلی لگے ہوئے ہیں جی تم کس طرح کے لڑھتے ہو تو وہ وہاہبی ہو سنی ہو شیعہ ہو ہم نے اس پر لوگوں میں پڑھ دیتے ہیں ہم تو آگرہ ایران دو بچانا ہے تو ہی آگرہ نے ہم نے تمہیں کہہ رہی ہوں نہ کہ ہم لوگ اسلامی کنٹریز ہی آپس میں لڑنے لگ دیں دنیا ہم پہ ہس رہی ہے ہم تو کہہتے ہیں ہم نے یہودیوں سے لڑنا تھا اور ہم لوگ آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے اسلامی ریپبلک ورسیز اسلامی ریپبلک جی دیکھو سب سے پہنے ہم اسلامی ریپبلک آپ پاکستان ہم نے پاسپورٹ بھی لکھا ہوا ہے آپ ہر ملک جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے صحیح ہے لیکن اس کے پرادرپٹ استعمال ہو رہے ہیں یونی لیور کس کا ہے صحیح ہے یہ دوسرے پرکٹریں گمبل کس کا ہے صحیح ہے جی نیو آسٹن کی دیگر اسرائیل کی ہے وہ ہم اس تمام مشینری دیتے ہیں ہمارا دس روپے گھندم کیلو لے کے ہمیں تین سو بھگ دے اس نے لے کے اس لیے لگ بنا کے ہم پہ ہی بیچتے ہیں صحیح ہے ہم کھا جاتے ہیں آگے لے خوشی سے کھا جاتے ہیں لیکن جب بات آ جائے تو ہم دیواروں پہ اور ہم نارے یہ لگاتے ہیں اسرائیل کا بائیکارٹ کرو اسرائیل کا بائیکارٹ کرنا تو آپ نے تمام ہٹ رہے خالی باتوں سے نہیں ہم باتوں سے یہ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تو دوستو جیسے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ بھارت پہ ہی اروپ لگا رہی ہے کہ بھارت ہے جو کے پیچھے ہیں دوستو پاکستان میں جو برگیڈیا ہے جو آپ نے دیکھا انٹرو کے بعد وہ یہ بول رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایران کو یہ نہیں دیکھانا تھا ہمیں ہمارے دوسمن کو یعنی کہ وہ اسارہ کرتے ہوئے بھارت کی طرف اسارہ کر رہا تھا اور اس کا یہ گناہ تھا کہ ہم بھارت کو دیکھانا چاہتے تھے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے دوستو پاکستانی جو ہے وہ صرف صرف انہی سب چیزوں میں لگے رہتے ہیں کہ کب حملہ ہوگا ہم اس کا جواب دیں گے ہم اس سے لڑائی کریں گے مطلب انہی سب چیزوں میں لگا رہا تھا لیکن بھارت بھارت جو لگتا لڑائی چھوڑ کر پرگتی کی اور بڑھ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے دنیا کا ہر ملک بڑھے لیکن جب ہمارا پڑوسی پاکستان جیسا ہو تو پھر کیا ہی کہنا مطلب جو اچھی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے تو دوستو پاکستان سرپ و سرپ دوسرے دیسوں میں خرابی کرنی کو اس کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک دیس ایک دیس جو آگے اتنا بڑھا ہے وہ کیا ایسا کر رہا ہے کہ آگے بڑھا ہے لیکن پھر بھی پاکستانیوں میں ان سب چیزوں کو مطلب کوئی ان لوگ کو پرابلم نہیں ہے وہ سرپ و سرپ پاکستان کی عوام کو بے اکو بناتے ہیں وہ کبھی بھی حملہ ہوتا ہے تو بھارت کا نام لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھارت ان سب چیزوں کو پیچھے ہیں تو کہیں نے کہیں پاکستان کا یہ سروں سے پروپاگینڈا رہے کہ بھارت جو ہے وہ ہم پہ حملہ کرواتا ہے لیکن اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو خود ایران نے بھی ساپ کر دی تھا کہ یہ آتنگوادی تھے جو ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس لئے ہم نے حملہ کیا ہے اور اب تو افغانستان جو ہے وہ بھی لگاتار ان پہ اٹیک کر رہا ہے دوستو پاکستان پوری طریقے سے چاروں طرف سے گھر گیا ہے کیونکہ کسی بھی دیس کے ساتھ اس کے ریلیشن اچھے نہیں ہیں ایران کے ساتھ بھی وہی حال ہے بھارت کے ساتھ وہی حال ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی وہی حال ہے تو پاکستان پوری طریقے سے فنسا ہوگا ہے دوستو لائک اور ہمارا چینل ہند درستان اسپیسل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اپ لیس انٹریسٹنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں